کھلم کھلا یزیدی ہو یا کھلم کھلا حسین کربلا دی جنگ اقتدار دی جنگ نہیں کربلا دی جنگ تخت و تاج حکومت و شہی دی جنگ نہیں بقائے دین مصطفیٰ دیتا اس نے کہا حسین بہتری پیچھے ہٹ جا فرمائے نہیں اس نے کہا تُو بڑا ہم درد محمد دا فرمائے چپ کرو تو اسے دی نسل بھی چھونا جنہا مکہ بے کتانے مارے ہیں میرے نانے اب ترے اب ترے اب ترے اب تر دا میں نسل کٹا میری پنجابی ایدہ پیچھے دی پتر ہی کو نہیں نڑی ڈٹا ہے ہی کو نہیں آج مویا کل مویا ہی دا مشن کیسے لانے فرمائے تُو لہا دی نسل ہی چھوئے نا میرے لگے اکھنا ایتھے حد حسین سینے دمار کہا دے میں دسانگا نانا اب تر نہیں میں نانے دا پتر حسین وارث امبیاء حسین وارث مصطفیٰ حسین وارث دینِ خدا فرمائے میں دسانگا میرا نانا بھی اولاد نہیں ایسے دن واسطے تنانے فرمائے حسین ومینی حسین وارث دین مار دیں گا فرمائے میں مر کی زندہ رہ جاؤں گا تیرا نام و نشان مٹا دیں گا فرمائے جا محبت بختہ تیرا نام گالی بن جائے گا میں حسین دی حکومت دل آتے ہوئے گا تیرے محل تیرے اقتدار کھندرات بن جانگے میرا جان حبشی جتو گزرے گا سرات مستقین بن جائے گا میرے خون با کترہ گرے گا زری بن جائے گا تیرا محل زمین بوس ہو کے کھندر بن جائے گا تم نسل کٹوئے گا میرے نام دی نسل قیامت تک رہے گا اسے کہا حسین پھر میں دن اتھے ماراں گا جتھے تیری کیڑی کوئی نہ لگا کتھے اسے کہا ربی کی جس جگہ ہے جتھے خوفے ڈارے دن دی روشنی چھے مرد کافلہ لیکنے گزر دے قرب و بلا جنہیں بندے ڈر دینے خوفے اتھو نبی گزریں تیروں دے ٹرگے اتھے جا کے میں دن ماراں گا اتھے تیرا کس حساب کتاب تیرا کس پتل ہے فرمائے پھر تن پتہ ہی نہیں حسین کون ہے جا میں تیرنا صدیقت و زہرادہ پتروادہ کر رہا جس جگہ تے دن بھی روشنی چھے مرد نہیں گزر دے اس جگہ تے شریف عدی راتی دیں گا لے کے نامن میں حسین بھی نہیں میں اس قرب و بلانوں مولا بڑھا دے یہ تھے تمہیں نے بندہ کوئی نہیں آمدہ روح زمین جا سب تو بڑا اجتماع کر بلا ہوئے کفر نہیں دیں گا فرمائے تیری کیری اوقات ہے تم ان کفر نہ دیں جا زہرادہ پتروادہ کر رہے ہیں قیامت تک ہر غریب شیعہ دے گھر کربلا دا کفر نہ پہنچا ہوا حسین ہی نہ اللہ نہ کرے ایرتی کسے محمد دی شہادت ہو جے پائیں دس کفر دے تیری کناٹی چھو نکلا ہوں گے اس بے کفر دا موجز ہے تسہ مارا گا فرمائے میں چوکہیں سبیلہ لوا جانگا تیرین یا بہنان یا چادرہ لٹ لانگا فرمائے احرام زادہ تو چادرہ اتار سکنا ہے ہجاب نہیں اتار سکنا ہے ہر شریف زادی دے سر تک میری بہن چادرہ پہنچائی اگر تیری مان دے سر تے برکہ ہے کہ تُو مقروض حسین تیری بیٹی بار نکل دیئے اور دے سر تے چادرے احسان کربلا لے گا تم فرکیاں دے چشمیں چھو سنی بان کے شیعہ بان کے حسین انسانیت چشمیں چھوئے دن پتہ لگے حسین آؤ اس موسن انسانیت شکریہ داتا تراوی پڑھ دا رہیں ہت بنی رکھیں نہیں میں تیرے فرکے چینج کرانا تیری سوچ ضرور بدلنی میں یا یزیدی بڑھ نہیں یا حسینی بڑھ نہیں داڑی دے ڈیزین نال میرا اتراز نہیں شلوار دے سیز نال میرا اتراز نہیں اتراز ہے کہ تُو اندروں کے را مسلمان محمد رسول اللہ پڑھن دے بعد اگر دو قسم میں مسلمانہ نہیں یزیدی ہیں یا حسینی ہیں اپنی آئی ڈی واضح کا قبر تنہیہ موت یقینیہ معاشر صفتی جہنم ناقابل برداشت باپ بیٹے دا واقف نہیں بنے گا اتھے مولوی تیری وہاں پھڑھ لے گا معاشر دے میدان اچ پیو پتر نال مونڈ نال مونڈا لا کے لنگے وکھیاں نے پہچانی کوئی این اپنی اپنی پیوے کی اتھے بنے گا جتھے پیو پتر نو نہیں پہ پہچان گا صدقہ اور مولوی تیری پہچان لے گا اپنا فیصلہ کاظرہ ہونا تنہائیہ دے فیصلے دنا مجلس حسین اٹھیں تے کچھ لے کے اٹھیں اوہ سگدی تیری آقبت دا فیصلہ ان علمہاتیں ڈیپینڈ گا ترامن کاتبین و لخوا میری پارٹی کے ڈیئے مجلس دی مخالفت کر کے یزید الگوٹ و مجلس دی حمید کر کے حسین الگوٹ میری باتی سمجھ آ رہی دین مکمل ہو گیا میں بات مکامہ دین مکمل ہو گیا اللہ اکبر اٹھارہ زلحج دس ہجری ٹھیک دو مہینے پیغمبر دی ریلتو اکملتو لکم دینکو مکملو وزیتو لکم الاسلام دینہ علی دی بلایہ دے بات فرمائے دین مکملے میں سلامتے راضی ہوگا ٹھیک دو مہینے بعد پیغمبر کرم دی ریلتو اٹھارہ زلحج کا دیر خمد چوک دے دین مکملہ محرم سفر سفر دی اٹھائین سرکار دنیا تو چلے گے یارہ ہجری یارہ ہجری پیغمبر دا ویسال ہے ٹھیک پنجاز سال بعد شامج کی فتنہ اٹھائے ہے اس دی الفاظ عجوی موجود نے کتبی چا اس منبر تبہہ کے ملاؤن کہہ دیتا کوئی نبی نہیں کوئی امام نہیں کوئی وی نہیں کوئی قرآن نہیں اے بنو حاشمی کی ڈھونگ رچائے الفاظ نہیں میں مجرمہ تیرا اس برسر منبر جو میں نے خطبت کہہ دیتا کوئی نہیں موجان کرو اپنیا مرضیاں کرو انہ تے بنو حاشمی کی ڈھونگ رچائے آجے اے نبی یہ تے امام یہ تے وی یہ تے کوئی قرآن شران نہیں پھپی نال نکاح کرو بہنہ نال نکاح کرو شراب بھی ایک گل پہنچ گئی مدینہ اٹھارہ بھیرامہ دی بہن علی دی ولیت المطلقہ بیٹی شام دی مسافرہ شہدادی حجرے چیہ آواز سن لی تڑپ کے بیڑے چاہیے حسین حسین جی امان دی جائی فرمائے کون ہے جلہ ساڑے نانے دے دین اپا مال کا فرمائے ملاؤنے شام ہے فرمائے حسین اٹھ ایدھ گھر جانا ہے توڑ جانا ہے اس کے سمجھے محمد ٹرگی دین دا کوئی وارث نہیں اسی وارث ہاں فرمائے مدی جائی میں ہے تے تیار ہاں فرمائے میں نہیں تیار ہاں ترہواری شبیر بیڑے سجے بیکھے ترہواری خبے اتھرن روڑ پیڑے بھیرادی داڑی تلے حطرہ کیا دی سجے خبے بیکھنا ہے حسن یادہ ہے زہرادی دھی وعدہ پی کرنیاں مدینہ تلے کے شام تک کسے موقع تے تین حسن یاد ہی نہیں آئے میں تیرے نال بہن بان کے نہیں ٹرنگی میں تیرا بھار ملانگی میں تیرا وید بان کے ٹرنگی فرمائے نہیں ہمان دے جائی میں نے احساس نہیں تفروں نہ کیوں ہی میرے الویخ نہ پہدی میں نہ تمہیں بھراج چھپ سکتے کیوں مو سجے خبے کرنے روڑیں ہی تو میرے سامنے روڑیں ہیں فرمائے میں رننا اس واسطے ہاں شام جانا ہے تے دین بچنا ہے فرمائے میں تیارا نا فرمائے پتہ ہی شام کی تھے اے مازہ رادی قبریہ جنت البقی اے روزہ رسول سجدہ لگا رہے جتے گلہ پہ ہی ہونگی ہیں مدینہ اے سجدہ لگا رہے فرمائے اے سامنے جنت البقی ہے تُو روز مازہ رادی قبرتے نہیں جانتی تُو پہ یعنی شام چلی یہ تمہیں تیار پتہ ہی شام کی تھے آئے تیری نکلے گی بھراد ہتھ پکڑ کے دی جتے بھی ہے صرف اتنا دست میرے ترن نال خدا دین بچ لے نا میں دور پوان گئی میں شام چلی جاؤں گا فرمائے پھر اگلا فکر میں لکھا گئی دین بچ نہیں شام جا کے تے میں رستے دا مسافرہ ہوں بہت توجہ کرنا مہاد شامے میں رستے جنا مار دینا ہے میں تے کربلا رہ جاؤں گا فرمائے فکر نہ کر ترنے دو میں جتے تھا کیوں تو سون جائیں شام جانے پھر میں جانا بازار جانا پھر میں جانا دربار جانے پھر میں جانا محنت سمجھو بہین نہ دی محنت کتنی ہجڑا ہجڑے تھے چور ملن پیاد ہے پٹنا گناہ ہے تو مجلس جانا حرام ہے اوہ دیت گھر بیٹھیں گے چھتیاں شہریں چننگے سارے چھینیاں سنیاں دیاں دیاں نہیں رسول دیاں رلیاں نہیں فرمائے میں چلی جانگی شام امام مت محیران کر دی تعلیہ دی جملے امام حسین انگوشت میں دنداؤں کیا دے تر جائیں گی شام فرمائے چلی جانگی کر لیں گی فتح فرمائے میں کر لیں گے فرمائے پھر غور نال سونکے میں نے مطمئن کر رہا اتھے جانا نہیں انہاں نال گلن کرنے گا گلن میں شرابی ہوں گا بدماشہ نال دنیاں دے چھٹے بدماش بے غیرت شرابی تختان تے بیٹھے ہوں گی چادر تیرے سیرتے نہیں ہوں گی وال کھلے ہوں گے نہیں اکل بگا لے چالی حجری اکی رمضان شہر کوفہ سانتیوں نہیں پیا بلدہ اپنا گھارائی اپنا حجرائی پیو زخمی یہی تے باب علیہ کھئی زینب تھوڑا جا قرآن سڑا تے سانتیوں موقع نہیں بلدہ تم پیو دے پیرانتے مورا کیا کھئی بابا میرا سننے تے براہن کمرے چھوار کا اسی ہوتا نے لک لک رونے یا تریجہ بندہ تے آئی کوئی نہ یا پیو آئی یا سی براہ کہ تُو ساڑے سا مڑے پیون قرآن میں سڑھائی ہو کیویں بولنے جو پھر اسی تے تیری مانکے کمرے جبار نکل گئے شرابیہ نال کی میں بولنے گی کلے جا زخمی ہوئے گا شاہدہ جلی آئے نہ نکلیں پھر آدھی داری چونکیہ دی مطمئن ہو جا ان بولنگی نابینے پچھنگے علیہ کی تھے بیابا ان میں خطبے پڑھنگی میں نانے دا دین بچا کسے نال ماں آئی ہے مجلس سید کسے نال بہن آئی ہے کسے نال دین آئی ہے آپ کم کسے میری بیٹیوں نے اتھے کھلو کے دو بند پڑے ان میں پتہیں میرا ویر بھی بیٹھا ہے میرا چاچا بھی بیٹھا ہے میرا اببا بھی بیٹھے ہے کوئی بری نظر نہیں میرے الویکھا گا اے حسین دی مجلس ہے سارے شریف بیٹھے لیں لیکن نہیں پڑھ سکتی ہو انہوں نے سورہ کوسر دی تلاوت کر دے نا نا اتنے بندیاں جو میرے کونٹ نہیں ہیں شریف زادیاں نے ٹور ہی بول جاندی بولنی نہیں ہوں تم پر آنکھلو کے تاڑیاں ماریاں نے جی پٹا کٹی لائی نے تماشا لایا نے تیری میری اپنے اچھلو کے قرآن نہیں سورہ سکتی اسی ہزار بدماشا لو کے لینے دیو تم پر آنے ہیں مجلس ہی تماشا لایا بیٹھے گلنا رسول تیرے کل میدان ماشر پچھے گا اس دین نو بچان واس تے کافلا ابو طالب دی حویلی چونچالی گرانو جندر اللہ تے کل میتھے چھوڑے آئی مکہ آئے چار یا پنج شابان پھر ایک امیر مسلم نقوفے بھیجیا گیا محمد حنفیہ نو مدینہ بھیجیا گیا شابان رمضان شوال زیقہ زلحج تقریبا پنج مہینے پھر ایک کافلا اٹھ زلحج نو بد ایرام تروڑ کے بقائے دین دی خاطر کربلا لے پاسے دور نوزل حج رستج امیر مسلم شہید ہو گیا ایک آفلا پھر سفر کردہ کردہ دو محرم نو کربلا پہنچو ست محرم نو پانی ختم ہو گیا بند پانی یا چھین ہو گیا یہ جڑا کوئی بچے آئی نا مشکاں چھو ست مینوں وہ بھی موقع گیا نو محرم کربلا دا جنگل میری سین فرمائے حسین میرے سامنے گو میں کچھ گلنگ کرنی ہے فرمائے مدی جائی بول فرمائے چھمہ مہینہ سنسا فرانچ مدینہ چھڑے جنگل نے عبادیے دنے راتے تیری قسمیں ٹھوڑے بیراواں دیئے چھوڑے اتنی ہیں میں نے محسوس نہیں پانی ہے یہ تھے لکھن دیاں فوجان کٹھیاں مون دیئے میری تک نہیں پون دی کسے تھے میرے گازی تھی زندگی ہوئے یہ ملاؤن کے کردیان جی میں جی میں کوئی لشکر آیا ہے نا دست آیا ہے یہ پھر ٹبے تکھ لوک اعلان کردیان فلان لشکردہ بہادر جمیل ساڑیا لا گئے یعنی فوجان دے حوصلِ بدن اس نے کہا حسین کہ روز اعلان کردے نے فلان جنگ جو فلان سورما فلان بہادر ساڑیا لا گئے میری تک نہیں پون دی غازی دے اندی آج میرا دل لے گیا ہے یہ شمرت ہوں فرمائے مدی جائیے میرا قاتل بھراد ایک علمائی پاگی دی تو بچدہ نہیں فرمائے وقت نانے نال کیتاباتے قریبے فرمائے انہوں نے دو محرم نوائے کمک آ رہیے رسل آ لیے جمیل آ رہے ہیں فوجی آ رہے ہیں تیرا کوئی بھی نہیں آ رہے ہوں امام حسین جو رجوع ملاک کیا توڑی ہائے نکل جائے گی تھڑا صاحب ہر کے دن بین لگ دے ہم دنی بس دے اجڑے اندھا پہنے فرمائے کوئی کہ تو بلال ہے فرمائے آگے نہیں سارے آگے نہیں جون آگے حبیب آگے زہیر آگے حلال ابن اللہ سارے آگے ہاں ایک رہی ہے فرمائے میری دو آدھا جب میں ہے شاید تو ان پتہ بھی مدینہ بس دے بسرے دائے کہ عبداللہ بسری سالہ نوکر ہوں بھائی غلام آئی میرا بچ پر آئی تے میں انچائے آستے میرے پینا دیمورہ کہتا ہے زہر آدھا پتر مٹیاں تے بہ کے تقدینہ بدل میں نہیں میرے مقدری تے کو پتر ہی لکھ دے بچ پر نیچ میں اسنو دعا دیتی ہے اللہ میری دعا نہ لو اسنو پتر دیتے وہاں نام سعید ہے ایس ٹین پڑی جل جمعان ہے کتی بتی سال لے فرمائے جب تیرہ تے بلال ہے فرمائے بلائے سواستے لیلیترہ بہنان دائکو بھرائے زیفہ ماندت اللہ صاحب پتہ نہیں میں خط لکھا اسنو بہنان آمد دے مان آمد دے فرمائے حسین سوچ نہیں یہ تیرہ ہے نا پھر تیری دعا دے جملال شریف ہوں دنے خط توں لکھ دس خط میں کرنی اے وعدہ کرنی ہے شریف ماندہ پتر میں نے نا دے نگاہ پہ گئی اس پہری جتی پانی بولو ایسے سر تے پک بڑھنی بولو ایسے انہا قدمہ تے ناویت میں زہراتی دیتی اے پھر مظلوم کربلا نو محرم خط لکھا دس خط علیدی دیتی فرمائے لحمد دے جائی پھر میں بھی دیں نا کا صد ناوی جائے گا سعید کیسے ہمیں نہیں سعید آ گیا میں بچ پوسا ہوں میری سینہ دیئے جلے حالات بن چکے نے بچنا تو کوئی نہیں فرمائے جدل میں بچنا کوئی نہیں میرے خون نالدین بچنا تے پھر کیوں بار بار آ دے سعید انہوں بلا پردچ بیٹھی کوئی میری بیٹی میری بہن جو اللہ سمجھے گی رو کیا دیئے میں بہن آ میں تاں پہیاں نیاں بلا توڑے جائیں تہیں سعید میدان را سی تم تے میرے سامنے رہے جیڑا اللہ عزام ہے تیرا چیرا وے کھلا تینگوڑے تو نانے انہا میں انقید کر کے شام خط لکے جون نامی حبشی علام نے بلا جون جی شیئر جی فرمہ خط لائے جا بس رہا خط لائے کے محفوظ کر کے قدمت حط لائے کے فرمہ دیں ترہے سمیں بھی دے رہے نہیں جی بادشاہ فرمہ میرے سمیں زبان نہیں باقی تفصیلات میں خاتش لکھ دیتی ہے نہیں پہ جا چلا جاؤ پنجمہ قدم تے گیا تو مظلوم پھر بلا فرمہ واپس حبشی غلام ہے حسین دا بڑا وفاقہ این کر کے خلوت ہے امامہ دن میرے لبے اتانی ویدہ شبیر داڑی تلے ہت رکھیں جوندہ چیرہ ان کی تت اتھروندہ ہی پہ جو فرمہ میں حسینہ میرے کلکی چھپائیں گا کیوں رنے ہیں اترپون کیا دے جی بلال ہے تے سن لو تو اللہ دا بہت بڑا راز ان کو ہوں سمجھے یہ دن آل شریف زادیاں بہنا ہون تے دشمن بدماش ہون وہ فوجاں کٹھییں کر دیں تو وحد جنگ جویں جو لفوجاں نکھیڑ دیں مسلم تو کوفے ٹور جا حنفیہ تو مدینہ ٹور جا ہوتے تیرا خون ہے میں تے ہبشیہ میرے تے خون بدگودار ہے میرے تے سیاہ خون ہے کتھے میں کتھے زہراد پتر میں نے پہلے ہی دارا تسی بہانے نالی میں دور کر دے کتھے بزرا کتھے کربلہ نہ میرا پہلا مکلو نہ میں واپس ہوں نا دن تے کل نہیں ہے نا آجتے نا محرمیں انہیاں کھو جا جاؤں تیری نصیبی شہادتی کو فرمے دینا میری سینے نہ لگ حسین قریم کتنے ہیں ہبشی نصیبی نہ لگ فرمائے لیون میں زہراد پتران تے میری گلتیں یقین کریں من اما زہرادی قسمی کل تو شہدائے کربلہ جا ہے مولا فرمے دینا تیری گلتوں پہ آنا میرا خون بدگودار ہے اسے آئے ہبشیے جا میں خون بھی بدل لینا جترے ترے میر کربلہ تو دور اتار خوشبو بھی چڑھا لے تیرے خون دی خوشبو سوں کے کربلہ نامرمن حسین ہی نا میں تے تقدیرہ بھی بدل دینا تم جڑانے میں سفر ہے فرمائے کچھ بھی نہیں میں اماما یقین میرے تیرے میں تم واگن چاہنے ہیں اوہ بس رہا جانا ہے تم اماما مبین دی اطاعت بچھے ادھا مولا ہون میں مطمئنہ بچھرانا اولاد آدم پھر میرے ذہن اچھے خیال آئے نے فرمائے جا اللہ دے حوالے گل سعید انہوں بھی دسی واگن چاہو کہ میرے کول ہو گیا اے پھر نو محرم دن گزار کے رات انہوں سفر شروع کی بلکہ تو تکیا بل فضل اللہ اللہ فرمائے نے انہوں بھی دیا کر تیسرے ٹپے تک جناب ابباس خود گئنے مہمان نال کچھ قدم دے ہو تیسرے ٹپے تے جا کے سرکار وفا جاؤں نے خود ذہن تے بٹھا ہے کانٹ تے تھپکے مارینے فرمائے اللہ دے حوالے مطمئن دیں جی بادشاہ مطمئنہ فرمائے دے نو خط سنبھال لے بادشاہ آدھا جی کتے رکھئی آدھا جی پگ دے تہویت اتھے کیوں رکھئی آدھا جی قرآن اچھی جگہتے رکھئی مسکر آکے آدھا نوا بھائی وائی خط سنبھال لے جی سنبھال لے سنے آدھا جی زبانی یاد فرمائے پہلے خط حسین بادشاہ آدھا سنے مالکہ دے دے کے آخر تک میرا بھی سنے آسنو دے نہیں تو میرا شگر دے جنگی فنونیچ میں آدھا جنگی استاد بھی ہوں ساڑا منہ نہ لے جی بادشاہ تو آدھا سنے کن نال غازی جون دے مول آیا کوئی گل کی تھی دائیں رنے جون آدھا جی میں سمجھ آگئی میں جا کے دے اس شبیہ شور رات رو سفر کر کے بسرے پہنچے رات اسی جا کے گزار نہیں یلی دی یہ نہیں ہمیں جا کے گزار نہیں اوہ رو رو کیا دی آج دی رات دے میں مان رہ گئے میرے نام بھرار رل کے حکم میں تو رج رج کے توڑا مو بے فلا ای ادھروں ٹپے ہیں جو حسین دے نماز سلام کے زندگی دے آخری اضانہ کی ہے اے بسرے دے بار پہنچ گئے نماز فجر اس بسرے دے بار پڑی ہے بسرے دے دروازے بند نہیں جا چوکی دار نو دروازہ کھڑکا ہے سو سکھیں نہیں ہے تیری حالت دستی ہے تو کوئی منگن اللہ فقیر ہے اوہ جوڑا کھانا پک دے نا فقیرہ ماستی ہے اوہ جو تیاری نہیں ہوا جاؤنا دے میرے بھانی کار میں منگن اللہ نہیں ہوں میں کسے دی محمد حکم دا پاباندہ ہوں ایتھو تاکے کہ ہمت نال داخل ہوئے زبردستی پھر جاؤنا دے میں بسرے دیں گلییں چکے ہیں کوئی نمازی آرہے ہے جا رہے ہے نماز پڑھ کے ادھے ادھروں لو پہ پھٹ دیئے روزِ آشور سوگو دی اجھے ٹکی نہیں نکلی بلکل تقریبا روشنی ہو چکی ہے تمہیں ایک بندے گل پوچھ ہے سعید ابن عبداللہ دکیڑا گھا رہا وہ میرے الوے کہتا ہے مدینی آنے دا نوکر جیڑا میں کہا جی آرہ وہ ساکھا جا سائی اچھاوک تو سجی ہوئی تودا محلے ہی اپنائی گل میری یاد رکھیں وہ جیڑا وڈا بہادر ہی جوڑا وڈا غیرت مند بھیا تو اجنبیئے کوئی بھل کے بھی سوار ہو دے محلے جو سوار ہو کے نو لنگ دا اور بڑا غیرت مندی پورا محلہ مطمئنوں بے سعید ہے تو اس نا محفوظ لے ادھے تو قانون چھوڑ میں نو دا رستہ دا ادھے جان امام حسین دا قاسد سعید ابو اللہ رہے سعید نماز واجبہ پڑھ کے مان دے مسلد سامنے ادھے میں وکھے تے میری مان رو رہی ہے ادھے میں قدمہ تے حکلہ کے مان دے مسلح تے پچھے امام تسی ٹھیک ہو اتھر پونٹ کیا دی خیر کوئی نہیں امام کیوں ہے ادھے جی رات گزری یہ میرا دل کر دے میں ماتم کر ہاں میں مہر کر ہاں میرا دل کا بجھ کوئی نہیں امام خیر ہوئے خواب آئے امام خواب خیال ہوں دے پتر الوے کیا دی نہیں خواب خیال دا ہوں دے یہ معصوم دی زیارت نہ ہوئی امام کی رہے ماں سن دی جارہا ہوں تو یہ پتر الوے کیا دی خواب ٹھے ویڑا میں رہتے محمد دی 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 وال کو ماں حسن حسین دی میرے ویڑے ادھے اس کو امیچ کدی اس کو امیچ کدی اس کو امیچ کدی اس کو امیچ کدی اجے ماں پتر دیئے گلنہ اتھے ہی نہیں تے سعید دروازے تے دستک ہو گئی ادھے جا بار ویڑ کھوڑی مطمئن ہو کر کہا امام اج کال دوست آرہے نہیں مبارک بادیاں شادی دیاں دیں کوئی دوست آیا ہوگا آدھی نہیں میرا پتر اے بیلہ دوست آن دی آمان دا ایڈی سویرے سویرے خیر ہوئے مطمئنوں کے اٹھے ہیں ادھے میں گھردہ دروازہ کھولے ہیں میری دروازے دے سامنے گلیج گھوڑ سوار دور دا مسافر گھردہ میٹی لباس دے گھوڑے دے جانوار دے بدن نالو پسینہ انٹر پک دے جی میں سامن دی بارش ہوئے لگتا ہے بڑی دور تو دوڑ کے منڈا سو سمارے ہیں صرف اکھا نظر آ رہی ہیں آدھے میں بوہ کھولے یہ تے میرا سلام کی تاس میں جواب دیتا ہے دو جی باری بول کے دے انتہ سعید تو سعید ہے میں کھرنا ہوں پچھلے دنیں شادی تیری ہوئی ہے آدھے میری ہوئی ہے تو کون ہے آدھے میں قاسد کتوں آئے ہیں آدھے قربلا کس بھیجئے ہیں آدھے حسین بن علی کیا بات ہے کہنا ٹالیہ تیرا ماحول سوڑا بڑھ گیا میں بینشن کرنا ہے کربلا حسین جو میں پکھن اوکازہ لگتا ہے دور کے باہر نکلے ہے مدینہ علی حسین مہر نبوہ دا سوار خدا کاسدے آدھے ہاں بالکل یہ تھے ہسوار رکابہ پہ رکھ دے رہے ہیں رکابہ تے ہتھلا کے سعید بوسالیہ ہے علیہ السلام انہ رحمت جنہ رحمت ہے نوکریں تی شہنشاد ہیں مہر نبوہ دے کائنات میرے بودھے تے آگئی ہیں واگاں گھوڑے دیاں پکڑ کے آدھے تو ٹھیک آئے آو بسم اللہ آدھے میں ایک ہاتھ ہی چواگ پکڑی یہ دوجہ ہاتھ چھنا دروازہ گھردہ کھولے میں کے اندر ہی آ جا تیرے تو کیڑا پردہ ہے آدھے میں مو پیچھاں کر کے اندر ہی آ جا تی واگاں چھڑا کے آدھے لانا کوئی نہیں وقت تھوڑا اللہ مان وحی اللہ مان بھائی لانا کوئی نہیں آدھے میں موڑ کے بھائی کہتے اوہ کپڑا چیرے تو ہٹا رہے آئی موڑا سا جڑ آئی زندگی چاہتے پہلی باری سیدہ دے میں تصہ بندہ بھائی لب وہ دے حشک نے پھٹ چکے جی میں ہڈی ہو جئی آدھے میں ہنج بھائی کہتے اوہ پانی کا دی نہیں پیتا میرے اللہ بھائی کہتے تری جانے میں لب بھائی کوئی نہیں حسینی نرب دلوں دے سعید حت بن کے دے جس بھیجی اس امام دا باستی لمحے نہیں مہتن بیٹھے بیٹھے تھڑا شربت بھائی شیعہ بندے جیتے ہائے نکل جائے گی بینیاز دا کاسب بینیازی نہ لاد ہے تھڑے شربت میں کوسر بھائی میں نہ پیلا کیوں مدکی نے سمجھانا کوسر بھائی میں نہ لے جنگلہ از دریجہ دیں گے مرحبا 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 تسے بیٹھے ہوئے ادھے ایک تو دو جی گل حیران کر گئی ادھے میں لانا کوئی نہیں وقت تھوڑا ہی بسم اللہ پڑھ کے پاگ دے پیچ چکو رکا کڑیا سا دو سادے کے ادھے خاتی حسین بن علید ادھے جی میں کاری قرآن دعا ہتھا نہ لیند میں تعظیمان دعا ہتھا نہ لیند دو سادے کے ایتھے رکھے تجاؤن ادھے ترہے سنے او زبانی سن لیں پہلا بادشاہ پیادینی میں غریب دا سلام ہوں دونجا پیادینی سفر نہ ریکھیں میری محبت ریکھیں تیسرا پیادینی جی ہاں اعتداء محرم دی ڈیگر تو پہلے پہلے ورنہ پھر ملقات نہیں آئیں گی سنے سن لیں سیدہ دا سن لیں خط فرزندے رسول اللہ لے 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 ادھے لے لے ادھے میں ٹرچلے ہوں آخری گلتے نہ کرنی ہے ابل فضلِ لباس سرکارنو جاننے کم بڑھلا پہ ادھے میرے بادشاہ نہیں میرے عقید دا کاب ہے میرا مرشد عباس ادھے میں نہیں جانن دا تیرے کی توسلِ مال کا نام پہلی واری محلی دے جلالی آلے پتہ نو رنگے ویکھے تیسرے ٹبے تک میرے نال آئے نہیں مینا دن خط پہلے حسین دا دیں سنے دیں تی ایک سنے انہا تیرے باس دے میں نے وکھریاں دیتا ہی میں نہیں یقین کہ اتنے بڑے مجمع چونکہ سے بندے دی ہائے نہ نکلے ورنہ جملہ ایسا ہے ہر بندے دی چیخ نکل جائے گی کم کیا دے تے ابل فضلِ لباسمن کیا کھے جانا بیر روندائی غازی میں اکھی میں کھے ڈاڈا روندائی علیدہ جلالی علیہ پتر تے میرے کان نال مولا کیا دائی سید نواکھی عباس حقی خط بندیاں مجھنا ہو مرحبا 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 وکھریں اپنی اوہ میں غیرہ دا سلطان صدقے تیری ہائے پر صدقے تیری ہائے پر ہر بندے دے سامنے میرے خط نہ کھولی اوہ میں غیرہ دا سلطان بہر نب دا رہے منتقر دا رہے امام دا قاسد گھوڑے دی واگ والا ہی ٹور گیا آدم منتقر منیوں نے آئی دے دن دیا آج دے دن رہ گئی کہ امتی آمن علی میں شہادتوں نہ رہ جائیں جت تک جون نے گلی دا موڑ نہیں والایا سعید ویدہ بھی رہتے روندہ بھی رہتے جس سے لے جون دیکنڈ دا اول ہوئے سعید گھر دا بہر بند کیتے خط سینے للاکے روندہ تردہ ماندہ مسلح آگیا روندہ پتر تے نگاہ پہئی خیر ہوئے روندہ والیاں کون آوئی امام قاسد کتوں آئی امام کربلا کربلا تے ساڑی رشتہ داری کوئی نہیں کس بھیجئی امام حسین ابن علی حسین دنا سن کے تازیمن اٹھیئے بسم اللہ ظہرادہ پتر جتے پیر ہوئی انشاءاللہ خیر ہوئی شکرے شکرے میرے امام خیریت اطلاع دیتی انہیں میرے آدھی پریشانہ بٹھائے ہی کاسد نو امام نائی باندہ پانی امام نس پیتا مومنہ ما پتر دے موڑ لیتی حطرہ کے دن ناراض ہمیں تے رہتے میرے حسین دا کاسد تسا کیوں ٹھو رہی ادھے امام گل میری پوری سن لائے میں منتہ کی تینے پیر نہ پہنے آدھا کو سر پی وہاں میں ڈالے تسے بیٹھے میں صحیح ترگے ہی امام ٹرگے آدھا کہ ہی امام خط دے گئے پڑے آئی امام نہیں انہا کھئی گلیچ نہیں اندر بے کے پڑے عدی بس میں سارا پتہ لگ گیا پچھلے سال گئی ہیں نا مدینہ بہن بھیرا اکبر دی جنجدیاں کوئی گلن کر دیا سونا مسلان دا جوانی چڑھ پہ حسین دا علی اکبر عربیچ دھمہ نے حسین دے پتر دیا جنجدیاں گلن سوڑ کے میرے موں آئی گال میں آکھائی بادشاہ میں نے بھی بلانا ہے پھر میں نہیں آکھ سکی ایسی کمی کمین کو جا عرشان دے بادشاہ کو جا وہ پھر میری دل دی گل پڑ لے دی نا کرم کر دیتا نے اکبر دیوارات با خاتا ایک منٹ کھلو میں تیریاں بہنہ بلا ہوا سعیدیاں بہنہ باہر آؤ بادشاہ دی شادی رکھاتا گیا ترہوے بہنہ سعیدیاں چادرہ سنبھال دیاں مان دے مسلطے کھبے پاسے ماں مسلطے ایتھے سعید بہ گیا بہنہ دی نگاوے بھرا دے چہرے دے ماں دی نگاوے ہون پڑ سعید پہلی سطر پڑیئے اِنَّا لِلَّا تیری ہائے بولند ہو گئی میری ڈیوٹی مکمل ہو گئی دونی سطر سعید میرا سلام مدینے نہیں میں کربلا دے جنگلہ چاہے اٹھائی رجب دی ڈیگر ہے شہر نانے دے چھٹ گیا دو محرمیں کربلا ستویں دا میرا پڑی مگ گئے اجنو محرمیں میں فوجان دے بدل ویڑ گئے سعید میں قدی تینا بلاندہ جاننا تو ترہے بہراندہ ایک کو بھیرائیں ضعیفہ ماندہ کلدہ ساہرہیں میری مجبوری تیری سفارش مردی ہے سرچینہ لہ محفوظ دے تیرا نا اکبر دے باراتی ہیں چلکھیا دیسے آمیت دا محرم دی ڈیگر تو پہلے پہلے نا سگیتے میں حسینہ میرے دینی جبر کوئی نہیں میں زہرادہ پتر اور ناراض پھر بھی میں کوئی نہیں پھر نا سگیتے تیری میری ملوقات میدانِ معاشر والسلام غریب حسین کناٹالیا ختم اپ گیا سعیدہ پیاروں بیت رہویں بہنا برڑی ما کناٹالیا اور روندیاں کی جو تھوڑا دس رہ روندیاں کنار سعید خط بند کر لگے ترہویں بہنا کلمار کیا دینے میں سعید ہنے لگ دائے خط دے پچھلے پاس رکھ گالے تڑک کے سعید خالا پاسا پڑتا ہے ماد مسلط مدھا مار کیا دائے اما دعا ما مشالہ پوکر مار جائے سعید اما دیئے یونیا دعا ما کے امگانا یاد ہے اما اکا نورنا میرا پڑا لکھیا ہے سعید بھرا میں زینب دا سلام اللہ مار اللہ کھڑا مار جائے اما ہن پتا لگے کریم کلے نہیں بھینا منا لے ماتو تے دستیاں مسلط مصلتیں اے دیا نے دا یا دا سہارا کجا زہرہ زادیاں کجا عرشتیاں شلا دیاں کجا کربلا دا جمبل ادبال سعید ماتم کرنا پہ بیڑا ہاتھ پکڑے لکے ہوئے یاد یہ چھوڑ دیو میں مرم دیو آدھا گھون پتا لگے چار دن پہلے میرے شگر باندھ سے اے خدا بدماش فوجا لے کے لانگے ترے دن پہلے میرے دسینے تو خدا حرامی فوجا لے کے لانگے ماتم کر کے آدھا بدماش میرے پیر مبیر گے آدھا لے اممہ میں ایوی جاننا میری جوانی دی چھانتھ لے تو زندگی بزارنا چاہنی ہے میں تیرا ایک کو ایک پتران اممہ نے اوکہ انتہانی ایک پاس زہرہ دا پتر ایک پاس اپنا پتر آدھ کر فیصلہ اے دنائی کربلا دیا ماما بگڑی ماں پتر دے مونے دے حطرہ کیا دیئے سعید سچی پچھے میں ان جمعہی آج دے دے نباز دے ہر راضی میں اسے لے ہو نہیں جگر سن لبا تیری لاشے گھوڑے بھالے گا آفرین 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 بھائی آفرین یہ تکربلا دا ماہول ہے بینانو دے کربلا دیا لے ساڑی نبو ایسی اللہ دے حوالے بینانو دے سلام کردہ مانا الویدہ کردہ شگردہ مانا دے میرے ہتھیار لائے اور ٹردے ٹردے ہتھیار لائے اس تیر کمان تبارنے دے تلواج دردہ دردہ گھوڑے دے قریباں لگائے بڑڑی ماں صدمار کیا دے ہکمنٹ روک بادشاہ جو آکے ہی سفر جانا میں جانا امہ ہون کی روکی مین ملے بینانو ملے اوہی کسے دی کوئی لگ دی جدے ہتھا تو میندی دا رنگ نہیں لگتا جدی زندگی دا نقصان ہے آ میری پیاری نو نالوے داکار امہ پتہ نہیں کرے عقید مذہب دیئے میرے پیرا نو جان دیئے نہیں جان دیئے کوئی اوہی گل کرے میرے پیر دی تو ہی نوے میرے کل برداشت نہیں ہونا ماں دیئے میں نال کرنیاں دیئے نوہ دیئے میلا بناو بھر جائی دے حجر جمع لے کے ترہوے بہنا لے کے سیدہ دے میں لچے قیامت آمندر آئے میری زوجہ سرخ لباس نہیں کالا پایا ہے پل بیتے نہیں کلی ناندے بے کبال کھوڑ کیا دیئے جنہوں نے مذہب چماتم ہے وہ کر لو جنہیں میرے سننی بھائی نے صرف ہائے کر لو موڑے تے ہتھرا کیا دے آج دسل لگا میرے پیر دنا حسین میں مدینی آل سیدہ دے منہ نالا میرے پیرات یوکھی بڑ گئی ہے میں مہندہ پیام میں واپس زندہ نہیں ملنا اتھرانہ ہی تیری ملزی پے کے جانہ ہی اے میری بہنا اے میری ماں انہ دے سامنے پیانا میرے لوگ فارگ ہیں اتت گزاری ترے مہینے دس دن اگا نکاح کر لیں تیری میری زندگی تھوڑے لکھی آئیں کوئی غلطی ہوئے میں نما کریں اللہ دے حوالے سیدہ دے میں نکلن لگا میرے دامنوں چھکی آئیے موڑ کے مٹھے میری بیوی پیادی اپنی سنائیا میری بھی سنائے اے سیدہ الحمدللہ جنہ رو کو منہ نالے میں انا دی مرکہ دارا تیری آلہ خانتا ہے میرے حجرِ جکالِ پرکی آلی بی بی آئیے مٹھتِ مہادی پتی بن کے قیادی جنگی کری میری زندگی آخری 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 محسد کیوں ہاں محسد کیوں ہاں الحمدللہ اللہ جو اور چنگیر علائے میں تیرے بعد میں دو جب ہوا کوئی نہیں دیکھنا سید مالکہ میرا ناہ تیرے نال نہ لکھوں اللہ دواستہ ہی کلیاں جنہ جنہ لائے کل کٹھے چل لیں آپ جو پڑے مولا کلے نہیں بہنا نہ لیں علیہ دے پتران دی تو نوکری کریں علیہ دیاں دیاں دی میں حجمت کرسا دس محرم دا سورج پیابردائی سعید سعیدی بیوی بسرے جو کربلا سفر شروع کی دے اٹھارہ جیت گرمی دمو سن کدھی گھوڑا ٹور دل کدھی بھجیں دل کدھی کدھی زوجہ دی میں تھک پہیاں میں گھوڑیاں دے سفر کدھی نہیں کی دے میں عورت ذات اللہ دنائی گھوڑا آئیستہ ٹور میں تھک پہیاں میں کناٹا لیا میں مردی قسمیں سارے رستیاں دی رہی آئیستہ پہور دا محرم دا سورج دو پارتے آئے سعیدے گھوڑے کے پیکر بلاتے قلم رکھے لکھان دی آواز آئیے مارو رہے گا کوئی نہیں رہ گیا کیری سارے رستیاں دیئے یا ایستہ پہور کر دے متھا مار کیا دیئے جدنا بھجا سے میں مجھا یا این بھجا یا میں ملہا روکے دے کے بھر گیا دیئے گھوڑا دیز بھجا پہا کو سدا دے آئیے ایکو چان بھجا دے دے آوکے گھوڑا دے مجھ باندے پیو رو روکے پہیا دیئے پہوڑے سلی دے نزینب دے اللہ نکمہ بھجا